موسیقی 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 بلکہ اگر انہیں کوئی بات پتا چل جائے تو ایسے بڑھا چڑھا کر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ اگلا سن کر بھی سکتے میں آ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے لڑائی ہیں انہی لوگوں کی مہربانی ہے چوکل خور جھوڑ کا سارا لیتے ہیں اور جس طرح جھوڑ کے پاؤنی ہوتے ہیں چوکل خور بھی اپنا کام دکھا کر ہوا ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی ایسی تیسی کر رہے ہوتے ہیں پر پر فیکشنسٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو پر فیکشنسٹ ہونے کا بوٹ سوار ہوتا ہے ان کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہوتے ہر چیز میں انہیں ایب دکھائی دیتا ہے یہ ہر چیز کو اپنی سوچ کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں سے پورا کرنے میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں کئی لوگوں کے پر فیکشن تو چائے کے رن سے لے کے جوتے کی پولش تک محدود ہوتی ہے ایسے لوگ کے ساتھ گزارہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے پہ ورکہالک ہوتے ہیں ورکہالک لوگ بھی آپ کا اکثر مل جاتے ہیں یہ لوگ اس قدر کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں کہ جس دن کام نہ ہو ان کی طبیعتی خراب ہو جاتی ہے یہ لوگ چھٹی کے دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں بڑی پوسٹ پر پہنچ کے بھی کلر کے کلر کی ہیں نہ خود چھٹی کرتے ہیں نہ دوسرے کوئی چھٹی سے لطفندوز ہونے جاتے ہیں چھٹی ہونے کے بعد بھی یہ دفتروں میں پائی جاتے ہیں خوشی کیا ہوتی ہے انجائیمنٹ کیا ہوتی ہے نہ اسے کوئی سروکار نہیں درحقیقت یہ چلتے پھرتے روبوٹس ہوتے ہیں ایسے لوگوں نے اپنے دفتر کی دواروں پہ میزوں پہ ہارڈ بورک اور کام 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 جیس سے اقوال ہر طرف لگائی ہوتے ہیں یہ لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے اور کام ان کے ہڈیوں میں ایسا گھز گیا ہوتا ہے کہ شادی کی تقریب میں بھی موصوب دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ٹھیکے دار ہوتے ہیں ٹھیکے دار ایک ایسی خاصلت کے لوگ ہیں جن کی تربیت کچھ ستا ہوتی ہے کہ انہیں خوب رگڑا لگایا ہوتا ہے اور جب بھی کسی بڑی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے جونئر اماماتیت لوگوں سے اپنے بدلے لیتے ہیں کئی تو اپنی اولاد سے لیتے ہیں اور ان ٹھیکے داروں کو جدید دور میں مینجر کھا جاتا ہے ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے نہ خود کو کام کرنا ہے نہ دوسرے کو کام لگا کر رکھنا ہے بھئے ایک ہی کام بار بار کروانا برکرز کو غیر زوری کاموں میں الجھا کر رکھنا اگر کوئی دفتر میں فارغ بیٹھا نظر آ جائے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے یہ ٹھیکے دار ٹائپ لوگ اپنے مالک کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور اپنے مالک کی ایسی خوشامت اور چاپلوسی کرتے ہیں کہ جسی کو مثال ہی نہیں ملتی اکثر مالک سے زلیل بھی ہوتے ہیں لیکن یہ زلالت انہیں داد سے کم نہیں لگتی پھر وفدار لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی پائی جاتے ہیں کہ وفا جن کی گھٹی میں ہوتی ہے اور یہ لوگ وفداری میں حد تک آگے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ انہیں ذہنی غلام بھی کہنے لگتے ہیں لیکن انہیں دوسروں کی خدمت کرنا وفداری میں لطف آتا ہے اور یہ کئی نوکری پہ بھی ہوتے ہیں تو اپنے مالک اتنے وفدار ہوتے ہیں کہ اس کے لئے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں دن رات وقف کر دیتے ہیں اس طرح مالک ہی نہیں بلکہ اس کے بچوں کے بھی وفدار ہوتے ہیں اور اپنی ساری عمر اپنے مالک کے وفدار و خدمت گزاری میں گزار دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دیکھ کے چلے جاتے ہیں یہ بے ضرر مخلوق کبھی کسی کا برانی سوچتی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اکثر لوگ ایسے لوگوں کی وفداری کے قصے سناتے نگر آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حاسد ہوتے ہیں نظر لگاتے ہیں اور یہ بڑی خوفناک لوگ ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے مجھے تو ان سے بہت ڈر لگتا ہے اور ایسی یعنی ٹیسے بھر کے ان کو بات کرتے ہیں آپ ان کو کہیں کہ موسم کیسا ہے بہت گرمی ہے جانی تمہیں گرمی نہیں لگ رہی اور سڈن ہی اس کے بعد جانی کا حال جو ہے نا بے جان ہو جاتا ہے جانی کہیں کہ نہیں رہتا آپ کے بچے کو دیکھیں گے اس کو ایسی آہیں بھر کے دیکھیں گے وہ بچارہ بیمار ہو جائے گا آپ علاج ہی کراتے رہیں گے آپ کسی کے آگے کہیں میرے بچے بڑے اچھے ہیں گریڈ بڑے اچھے آ رہے ہیں ڈاز کر کے اگلے ہی مہینے ان کا گریڈ سی ہو جاتا ہے یہ جو حاسد ہے نا اور نظر لگانے والے ان سے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے سب کو بچائیں مفت کا مشورہ دینے والے تو بڑے ہوتے ہیں اس ملک میں ایسے لوگ کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی بات ہو یہاں کو مشورہ دینے کے لیے فورد تیار ہوتے ہیں انہیں چنگچی رکشے سے لے کے جہازوں تک ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ تقریباً سارا غلط پتہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ اکثر کچھ پڑھ لگ جائیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں پھر اگر پروفیشنل ڈگری نہ لے سکے تو موٹیویشنل سپیکر بھی بن جاتے ہیں اور آپ کو ہر راستے پہ جانے کا مشورہ دیتے ہیں جہاں خود کبھی نہ گئے ہوتے ہیں نہ اس کام کو کرنے کا حوصلہ بڑھاتے نظر آتے ہیں جو انہوں نے خود زندگی میں کیا ہی نہیں ہوتا پھر فلسٹورز ہوتے ہیں ایسے لوگ اتنا زیادہ پڑھ لگ جاتے ہیں کہ انہیں ہر کوئی جاہل لگتا ہے خود کافلہ تون سمجھتے ہیں ساری دنیا سے چڑے رہتے ہیں ان کا زیادہ تر وقت اپنی پرانی کتابیں پڑھنے پر گزرتا ہے نہ ان سے ڈھنگ سے کوئی جواب ہوتی ہے نہ ان سے گھر چلتا ہے ایسے لوگ بہت ہی کام ہوتے ہیں ہر وقت خیالی دنیا میں رہتے ہیں یہ انسانوں کی وہ چند قسم ہیں جو ہمیں اپنے اردگر نظر آتی ہیں اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم میں سے کہاں کھڑے ہیں اور کون سے اسی خوبی ہیں جن کو ہم اپنا خود بہتر کر سکتے ہیں اور کون سے اسی خامی ہیں جن سے جان چھڑا کے ہم دوسروں کے لیے اچھے انسان بن سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بہتر سے بہترین انسان بننے کی توفیق اطاف فرمائیں انٹی تی نیکس ٹائم اللہ حافظ یمن میں دنیا کا سب سے سنگین اس وقت بوران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہاں پہ بچوں کا مستقبل دعو پہ لگاو ہے یمن کی اسی فیصد آبادی جو ہے وہ تقریباً دو کروڑ چالیس لاکھ وہ اس بوران کا ڈیریک کی شکار ہے اور ایک کروڑ بیس لاکھ تو اسے بچے شامل ہیں یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے نہ وہاں پہ خوراک ہے نہ پانی ہے نہ کوئی دبائی ہے اور وہ ماس پہننے کے لیے نہیں ہے گلاوز پہننے کے لیے نہیں ہے بیماری سے بچتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں بھوک سے مرتے ہیں بیماری سے بچتے ہیں دونوں سے مرتے ہیں تو کسی بم کے اسے مر جاتے ہیں اب بہرحال ایک فنڈ قائم ہوا ہے ڈونیٹ ٹو ہیلپ یمن اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ چتنے میرے جاننے والے ہیں کہ اس اس فنڈ میں ضرور ڈونیٹ کریں یہ یونائیٹڈ نیشنز کا فنڈ ہے میں چاہوں گا کہ اس میں سارے کھل کر اتیات دیں صدقات دیں خیرات دیں زکاة دیں کیونکہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ جو ہے اب اس بات کے مستحق ہے کہ ہم ان کا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں موسیقی